اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے یہ ایسا گناہ ہے ایک تو ظلم ظلم کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے ایسے ہی ماں باب کے نافرمانی کرنا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کا خیال نہ رکھنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے تو دینی بھائیو ہمارے طرز زندگی کے اندر ایسی تبدیلیں نہیں آنی چاہیے کہ پھر ہمارے باباپ ہم سے بچھڑ جائے یا ہمارے ماباپ ہمارے بغیر رات کے اندھیرے کے اندر جوڑوں کے در سے کراہے اور ہم ایسی میں پیر پھیلا کر سو رہے ہوں ایسی زندگی الودا کہہ دیں ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماباپ کے ساتھ وہی رہے جہاں ان کو سکون ہو جہاں ان کو آرام ہو اور بلا شبہ صلف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی خوشعال زندگی کو قربان کیا ہے اپنے ماباپ کے آرام کے لئے جیسے ماباپ اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں اپنے بچوں کے آرام کے لئے فرض بنتا ہے بچوں کا کہ وہ بھی اپنا آرام اپنا چین و سکون قربان کریں اپنے والدین کے خاطر ہمارہ